سو ہی گائز لیجنڈ آف سولڈر سیریز کے ایک ونڈو اپیسوڈ کے اندھر آپ سبھی کا سواگت ہے جس اپیسوڈ کے شروعات لاسٹ اپیسوڈ کے انڈ کے ساتھ میں ہی ہوتی ہے جہاں پر وہ میں دکھایا جاتا ہے کہ ٹینگ لانگ فانلی بن چکا ہوتا ہے ایک ریال سولڈر اور اس بار اس کو بھیجے جانے والا ہے ایک ریال مشن کے اوپر انسٹرکٹرز ٹینگ لانگ کو لے جاتے ہیں کچھ سپائیوں کے سامنے جو کی نظر آ رہے تھے سلور ایگل ایمپائر والوں کے جیسے ٹینگ لانگ کہتا ہے کہ آ کر یہ روبوٹس یہاں پر کیا کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ میں ہی فائٹ کرنی ہو انسٹرکٹر بتاتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ تمہارے ساتھ ہی ہیں جو کی دیکھنے میں بھلے ہی ایگل ایمپائر کے روبوٹس کے جیسے لگتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے سلور ایگل ایمپائر کے دوارہ ایلیمنٹ کیے گئے فرسٹ جینریشن کے کچھ کومبیٹ روبوٹس ہیں جن کے اندر فیلنگ نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے ٹینگ لانگ پوچھتا ہے کہ پھر آ کر میرا ان لوگوں کے ساتھ میں کام کیا ہوگا تو انسٹرکٹر یہ بتاتے ہیں کہ تمہیں ان کا لیڈر بن کے آگے بڑھنا ہوگا کیونکہ ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ سلور ایگل ایمپائر کام فی زدہ ماترہ میں انڈسٹریل روبوٹس کو ڈیبلپ کر رہے ہیں اور ہماری ان کے ساتھ میں جتنی بار بھی فائٹ ہوئی ہماری قریبہ 90% روبوٹس مارے گئے اور اگر تم چاہتے ہو کہ ایسا نہ ہو بلکہ ہماری دشمن ہی ختم ہو جائے تو پھر جاؤ یہاں سے اپنے ٹیم کو لیڈ کرو اور ان سیکنڈ جینریشن کے روبوٹس کو مار گراؤں جس اوڈر کو جیسے ہی ٹینگ لانگ فالو کرتا ہے تو یہ فرسٹ جینریشن کے روبوٹس اس کو لے جانے لگتے ہیں اپنے شپ کے ساتھ میں اور ویسے انسٹرکٹرز کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ جب تک ٹینگ لانگ ریال بیٹل فیلڈ کو ایکسپریئنس نہیں کرے گا تب تک آ کر وہ کیسے ہی ایک ریال سولجر بن پائے گا کہ اگر ہم سولجرز فائٹ کس کے لیے کرتے ہیں اس کے بعد بمیعک لہی سین میں دکھا جاتا ہے سلور ایگل ایمپائر کے ایک اور شپ کو جو کی اصل میں اپنی ایک نئی ڈیسٹینیشن پر پہنچ گئے تھے جہاں پر ان کا لیڈر یہ کہتا ہے کہ جلدی سے لائف ڈیٹیکٹر کو اون کروں کیونکہ وہ اصل میں ڈھونا چاہتے ہیں ٹوینٹی تری ٹی ایل یعنی کی ٹینگ لانگ کو جس نے بلیک ہول بومب کریکنگ پروگرام کو چھوڑایا تھا جس سے کہ یہ سولڈر جیسے ہی پروگرام کون کرتا ہے اسے کسی بھی لائف کے بارے میں پتا نہیں چلتا بلکہ ڈیٹیکٹ ہوا ہوتا ہے ان کے جنرل کا سپیس کرام جس نے ابھی حالی میں ایک سپیس جمپ لگایا ہوتا ہے اور وہ اصل میں جا رہا ہوتا ہے ایمپیریل ویپنز پروونگ گراؤنڈ کی طرف تو وہ لیڈر کہتا ہے کہ جلد سے جلد ان کا پیچھا کرو جسی کہ یہ شپ بھی اسی طرف ہی جانے لگتا ہے اس کے بعد اب ہمیں اگلے ہی سین میں دکھایا جاتا ہے ٹینگ لاؤنگ کو جسی ابھی تک یہ پتا بھی نہیں ہوتا کہ آ کر وہ جا کہاں پر رہا ہے اسی تو ان سولیرز کے ساتھ میں بھیج دیا گیا ہے مشن کو اچیف کرنے کے لیے اس کے بعد اب ہمیں سلوریگل ایمپائر کے ایک اور بندے کو دکھایا جاتا ہے جس کو یہ پتا لگیا ہوتا ہے کہ ان کے جو سیکنڈ جینریشن کے روبورٹس ہیں وہ اصل میں حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اسی لئے اس بات کا ایلٹ آلوڑی وہاں پر جاری کر دیا گیا تھا اس کے بعد پھر ہم ٹینگ لاؤنگ کو دیکھتے ہیں جو کہ فائنل یہ پہنچنے والا ہوتا ہے وار زون کے اندر سوی روبورٹس کو تیار کر لیا جاتا ہے آنے والی فائٹ کو کرنے کے لیے سیکھیں پھر ایک ہی جٹکے کے ساتھ میں یہ سارے کے سارے لوگ نیچے آنے لگتے ہیں جو کہ جب ہوا میں ہی تھے تب ہی ان کے سپ کو اڑا دیا گیا تھا لیکن جب ٹینگ لاؤنگ وار جو ان کے اندر انٹر کرتا ہے تو یہ واقعی میں ایک بہت ہی خطرناک نظارہ تھا کیونکہ اس کے سامنے سیکھلوں کی تعداد میں دشمنوں کے روبورٹس کھڑے ہوئے تھے جو کہ آلوڑی اپنے پوجیشن لے چکے ہیں حملہ کرنے کے لیے لیکن جیسے جیسے کر کے ٹینگ لاؤنگ کی سینہ آگے بڑھ رہی تھی ان لوگوں کو بہت ہی جلد صفائیہ کر دیا جا رہا تھا کیونکہ ان روبورٹس کے اندر زیادہ سوچنے کی شکتی نہیں ہوتی ان لوگ یہ سوچ رہا تھا کہ آ کر یہ لوگ ہم لوگ کو ڈوج کیوں نہیں کر رہے ہیں کسی کے وہ سمجھ گیا تھا کہ آ کر ان کو فرسٹ جنریشن کے روبورٹس کیوں کہا جاتا ہے لیکن فرسوی ممنٹ پر ان لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں سیکنڈ جنریشن کے روبورٹس جن کے اندر کافی شاندر فائٹنگ سکلز تھی جس کی وجہ سے وہ فرسٹ جنریشن کے روبورٹس یوز کرتے ہوئے ان سیکنڈ جنریشن کے روبورٹس کو مار گرایا تھا ٹینگلونگ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر تم سروائف کرنا چاہتے ہو اور اپنی سینہ کو بچانا چاہتے ہو تو پھر تمہیں ہی اپنے فرسٹ جنریشن کے روبورٹس کو لیڈ کرنا ہوگا وہ کہتا ہے کہ اگر روبورٹس اسی طریقے سے ہی آگے بڑھتے رہے تو پھر یہ لوگ کسی بھی حال میں جیت نہیں پائیں گے تو بھی ٹینگلونگ کے سامنے اس کا ایک ساتھی روبورٹ گھائل ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ٹینگلونگ کے ہی دوسرے روبورٹ نے اس کو مار دیا تھا وہ کہتا ہے کہ اب یہ فائٹ نہیں کر پائے گا اسی وجہ سے اس کو مار دیا لیکن اب تو واقعے میں یہاں پر ٹینگلونگ کے کئی سارے وارکرپٹ کے بھی حالت خراب ہو رہی تھی اپنی ٹیم والوں کو دلاسہ دیتا ہے کہ جنتا مت کرو میں تم لوگوں کو بچا کے ہی رہوں گا وہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں بچنا ہے تو ہمیں سمجھ کے ساتھ میں ہی لڑنا ہوگا وہ اپنے ساتھی اسے کہتا ہے کہ اب تم سبی کو فالو کرنے ہوں گے میرے آرڈرز جس کی بات کو مارنے کے لیے سبی روبورٹ سے راجی بھی ہو گئے تھے لیکن یہ جیت کہنے میں جتنی آسان لگ رہی تھی اتنی ہوتی نہیں ہے تب بھی ٹینگلونگ حمد دکھاتے ہوئے سامنے آتا ہے اور گنز کی مدد سے دشمنوں کو مارنی لگتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ہمیں ایسے اندھا دندھو فائرنگ نہیں کرنی ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے یہ سبی کے سبی ساتھی مارے جائیں تب بھی فالو ٹینگلونگ فلائنگ ایویلیٹی کا یوز کرتے ہوئے دشمنوں کی بیچ جاتا ہے اور ان کو مار گراتا ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ دیرے دیرے کر کے اس کے ساتھی بھی آگے بڑھنے لگے تھے لیکن ابھی بھی ٹینگلونگ کا ایک ساتھی روم بورٹ دشمنوں کی بیچ گھر چکاتا جس سے کہ وہ ہمت دکھاتے ہوئے آگے جاتا ہے دشمنوں کو مارتے ہوئے اپنے ساتھی کو بچا ہی لیتا ہے ٹینگلونگ کہتا ہے کہ چنتہ مت کرو میں تمہیں صحیح جگہ پہ لے جاؤں گا لیکن اس بار جو اینیمی کا اٹیک ان لوگوں کے اوپر ہونے والا تھا اس کے بارے میں بھو لوگ سمجھ بھی نہیں پاتے لیکن تب ہی اینیمی کے شپ سے سبی کھڑے ہوئے روبوٹ کے اوپر حملہ کر دیا گیا تھا جس سے کہ ٹینگلونگ اپنے سبھی ساتھیوں کو چھپنے کے لیے کہتا ہے لیکن آکر وہ اکیلے کتنے لوگوں کو ہی بچا پاتا یہاں تک یہ ایک مسائل تو گرنے والی ہوتی ہے ٹینگلونگ کے اوپر جس کو ایک روبوٹ نے بچا لیا تھا جس نے اس کو بچایا ہوتا ہے وہی روبوٹ گھائل ہو گیا تھا ٹینگلونگ کہتا ہے کہ چنتہ مت کرو میں کسی بھی حال میں تم سبی کو بچا کے ہی لے جاؤں گا جس کے بعد وہ ایک روبوٹ سے کور لیتے ہوئے آگے بڑھنے لگتا ہے لیکن سامنے سے جو روبوٹس آ رہے تھے وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ میں مارتے جاتے ہیں فرسٹ جنریشن کے روبوٹس کو جو کہ بڑھتے بڑھتے پہنچ گئے ہوتے ہیں ٹینگلونگ کے سامنے جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے کئی سارے روبوٹس کو مار دیا جاتا ہے یہاں تک یہ تو ٹینگلونگ کے اوپر بھی گولی چلنے والی تھی جسے پہلے ایک ساتھی روبوٹ اس کو گن دے دیتا ہے اور ٹینگلونگ حملے کو ڈوج کرتے ہوئے اس گن کو لے لیا تھا جس کے درندی بعد اب اس نے دیرے دیرے کر کے ان سیکنڈ جنریشن کے روبوٹس کو مارنا سٹارٹ کر دیا تھا ٹینگلونگ کے ساتھی روبوٹس سے کہتے ہیں کہ تم ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤں جس کے بعد اب ٹینگلونگ کے پیچھے سے یہاں پر کئی سارے سیکنڈ جنریشن کے روبوٹس آ گئے تھے ٹینگلونگ اس کے پیچھے آ رہے ہی روبوٹس سے یہ کہتا ہے کہ آ کر تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو اگر تم لوگ روبوٹ بھی ہو پھر بھی آ کر یہ فائٹ کیوں آ کر تم لوگوں کو اپنے ہی ساتھیوں کو مارنے سے کیا مل جائے گا اگر واقعی میں تم میں سے کسی بھی مشین کے اندر احمد ہے مجھے مارنے کی تو مجھے مار کے دکھاؤ جس کے بعد اب ٹینگلونگ سامنے آتا ہے اور وہ اپنی گن کی مدد سے اڑاتے جا رہا تھا سیکنڈ جنریشن کے روبوٹس کو لیکن اسی مومنٹ پر اس بیٹل کو اوور کر دیا گیا تھا جو بات ٹینگلونگ کا سمجھ نہیں آتی کہ آ کر اب یہ کیا ہو گیا آ کر ان روبوٹس نے اس کے اوپر حملہ کرنا بند کیوں کر دیا ٹینگلونگ کا یہ بتایا جاتا ہے کہ جتنے بھی سولڈرز جندہ بچے ہیں وہ سارے کے سارے واپس آ جائیں کیونکہ آپ کے بل دس منٹ کے اندر ہی یہاں سے اس بھی سکرپٹ نکل جائیں گے ٹینگلونگ کو ابھی بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ آ کر ہم لوگ یہ فائٹ کر کیوں رہے تھے جس کے بعد اب وقت ہو جکا ہوتا ہے یہاں سے نکل لیں گا ٹینگلونگ جیسے ہی اپنی شپ کے اندر آتا ہے اسے سارے کے سارے روبوٹس انجرڈ ہوئے نظر آتے ہیں جن میں سے کئی سارے تو فنکشن خراب ہونے کی وجہ سے بھی ختم ہو رہے تھے اور جیسے ہی یہ شپ یہاں سے جانے والا ہوتا ہے تب ہی ٹینگلونگ کو ایک روبوٹ کی آواز آتی ہے جو کی گلتی سے نیچے ہی رہ گیا تھا جیسے کہ ٹینگلونگ شپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے کوئی بھی بات نہیں مانتا وہ روبوٹ جمپ لگاتے ہوئے شپ کے دروازے پر لٹک جاتا ہے جس کا وزن کافے زدہ ہونے کے وجہ سے ٹینگلونگ اس کو کھیش نہیں پا رہا تھا وہ ریکویسٹ کر رہا تھا کہ پلیز مجھے چھوڑنا مت لیکن اسی مومنٹ پر شپ کا دروازہ بند ہوتا ہے اور اس روبوٹ کا ہاتھ آ جاتا ہے ٹینگلونگ کے ہاتھ میں جس کی وجہ سے اس کا یہ ساتھی روبوٹ اسی جہنم میں ہی رہ گیا تھا تب ہی ایک روبوٹ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹینگلونگ ہمارا شپ نکلنے والا ہے اسی لئے تم جلدی سے اپنی جگہ پہ پہنچ جاؤ جہاں پل تمہیں ہونا چاہیے لیکن ٹینگلونگ گستہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آ کر ہم نے اس کو بچایا کیوں نہیں تو پھر وہ روبوٹ کہتا ہے کہ میرے پیچھے آؤ میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں کیونکہ اصل میں جو بیٹل شپ ہیں ان کے اندر میگنٹس لگی ہوئی تھی جو کی سپیشلی اٹریکٹ کریں گے انہی کے سبی کے سبی ساتھیوں کو جسی کی نیچے رہ گئے سارے کے سارے روبوٹس کے بوڈی پارٹ ان کے شپ سے چپک جاتے ہیں ٹینگلونگ کو تو یہی لگ رہا تھا کہ یہ اپنے ساتھیوں کو بچا کر یہاں سے لے جا رہے ہوں گے کیونکہ بیٹل شپ کے دوارہ ان سبی کے سبی خراب ہو چکے روبوٹس کو ڈسمنٹل کر دیا جاتا ہے ان کو گرا دیا جاتا ہے ریسائیکل ہونے کے لیے ٹینگلونگ پوچھتا ہے کہ آ کر ان کے ساتھ میں ایسا کیوں کیا جاتا ہے تو اسے یہ پتہ لگتا ہے کہ ریسائیکل ہونے کے بعد روبوٹس کو بنانا کافی کم کھرچے میں ہو جاتا ہے یہاں پر کیول پیسوں کی ویلیو ہے اور کسی بھی چیز کی نہیں یہ وہ قرارہ ہے جس کے لیے ہم لوگ فائٹ کر رہے تھے جس کے بعد اب ہم ایک لیہی سین میں دکھا جاتا ہے سلو ریگل ایمپائر کے کیسٹر نام کے بندے کو اور اسی کی پلیننگ کو فالو کرتے ہوئے ان سیکنڈ جنریشن کے روبوٹس نے فائٹ کو روک دیا تھا کہنے لگتا ہے کہ میں اپنے ایمپائر کے سامنے سیکنڈ جنریشن کے روبوٹس کے فائٹنگ اسکلز کو ریویل کرنا چاہتا تھا اب آپ مجھے بتائیے کہ آ کر ان کے کامبیٹ اسکلز میں کیا کیا کمیاں ہے جن کو میں پورا کر سکوں کیونکہ آگے چل کر ہمیں وان لوگ فیڈریشن پہ بھی تو قبضہ کرنا ہے جو کسل میں ہوتا ہے سلو ریگل ایمپائر کا جنرل کیسٹور سے کہتا ہے کہ اب تو تم یہ دیکھی چکے ہوگے کہ تمہارے روبوٹس کتنی آسانی کے ساتھ میں ہار گئے جنرل اس سے کہتا ہے کہ چنتہ مت کرو میں تمہیں ایک ہزار اور روبوٹس دے دوں گا جس کے بعد پھر میں دکھا جاتا ہے ٹینگ لانگ کو جو کہ اس بات سے گصہ کر رہا تھا کہ کیول ٹیسٹنگ کے لیے ہزار اور روبوٹس کو مار دیا گیا اس کا ساتھ ہی روبوٹ یہ بتاتا ہے کہ ہم جن روبوٹس کے ساتھ میں لڑنے کے لیے گئے تھے ہمارا مقابلہ ان سے بھی اور بھی زیادہ خطرناک روبوٹس کے ساتھ میں ہوگا اسی لئے جتنا ہو سکے اتنا بیسٹ ریزلٹ لانے کی کوشش کر اور روبوٹ یہ بتاتا ہے کہ ہم تو انسانوں کے کٹ پھتلیاں ہیں ہمیں کوئی بھی حق نہیں ہے کہ ہم اپنے حساب سے اپنی زندگی کو جیئے ہمیں بنایا گیا ہے کیول آرڈر کو فالو کرنے کے لیے لیکن یہ بات ٹینگ لوں کو ذرا سے بھی اچھی نہیں لگتی اسی لئے وہ سب سے پہلے یہاں پر اپنے سبی کے سبی شہید ہو چکے روبوٹس کو سیلیوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ نے یہ نہیں مانتا کہ یہ کیول مشین ہے وہ کہتا ہے کہ بھلے ہی تم لوگوں کو اس طریقے سے پروگرام کیا گیا ہو کہ مرنے کے بعد تمہاری کوئی بھی ویلیو نہیں ہوتی لیکن میری نظر میں ہر ایک روبوٹ میں ایک الگ جان بسی ہے بسی ہر کسی کی رسپیکٹ بھی کرنی چاہیے کیونکہ روبوٹس بھی تو انسانوں کے جیسے ہی ہیں تو ہم انسان روبوٹس کو بچائیں گے اور روبوٹس انسانوں کو ایک دم ساتھیوں کے جیسے جیسے کہ ہم بچپن سے ہی ساتھ میں پلے بڑے ہوں لیکن اب تبھی یہاں پر سیکنڈ گراؤنڈ کا ٹیسٹ سٹارٹ ہونے والا تھا جسی کی سب سے پہلے بچے ہوئے سارے کی سارے سپائیوں کو تیار کیا جاتا ہے ایک منٹ کے کاؤنڈاؤن کے بعد ان سبی کو نیچے بھیج دیا جائے گا فائٹ کے لیے ٹینگ لانگ کہتا ہے کہ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آ کر ہم لوگ یہاں پر کس لیے فائٹ کر رہے ہیں بلے ہی یہ کیول ایک ٹیسٹ ہی کیوں نہ ہو اپنے دشمنوں کی نظروں میں اتنی زیادہ خطرناک بن جاؤ کہ وہ تم پر حملہ کرنے سے ہی ڈل جائے ہم میں سے کسی کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ آنے والے سمعے میں ہمیں کوئی وارڈ لڑنے کو ملے گا یا نہیں بس میں کیولے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی یہاں پر جان سے نہیں مرے گا بلے ہی کسی کو تم لوگوں کی ویلیو ہو نہ ہو لیکن مجھے تمہاری ویلیو ہے اس لئے اس بار ہم لوگوں کو لڑنا ہوگا اکھٹا ہو کر اور اس شاندار اس بیس سے ٹینگ لانگ نے روبوٹس کدھک موٹیویٹ کر دیا تھا اس لئے ٹینگ لانگ کہتا ہے کہ کسی بھی حال میں اس بار کا میچ ہم لوگ ہی جیتیں گے اس کے ترنتی بعد اب وہ لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں فائٹ کے لیے لیکن اس بار کیا جو فائٹ ہے وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہونے والی تھی ٹینگ لانگ میدان میں آ کر کہتا ہے کہ ساتھیوں ہم لوگوں کو تین گروپ میں بٹنا ہوگا کیونکہ ہم اپنے دشمنوں کو کیول گھیر کے ہی مار پائیں گے جیسے کہ یہاں پر یہ لوگ ترنتی تین ٹیمز میں بٹ جاتے ہیں لیکن ٹینگ لانگ تو اپنے آپ کو کور کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ میں آ کر بڑھنے لگتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو انسٹرکشنز دے رہا تھا کہ آ کر دشمنوں کو مارنا کیسے ہوگا جیسے کہ بہت ہی جلدن لوگوں نے دشمنوں کے بوڈیز کے دھیر لگا دیئے تھے لیکن ابھی بھی یہ سولڈرز اتنے پرفیکٹ نہیں ہوتے کہ یہ سب ہی کو مار سکیں جس کی وجہ سے ہر بار ہی انسٹرکشنز دینے کے لیے سامنے آنا پڑتا ہے ٹینگ لانگ کو جیسے کہ وہ جنریشن ون کے روبوٹس کی مدد سے مار پا رہا تھا جنریشن 2 کے روبوٹس کو ٹینگ لانگ کہتا ہے کہ رکنا نہیں ہے آگے بڑھتے رہو دشمنوں کو مالتے رہو اور اس بار کا یہ جو گراؤنڈ ٹیسٹ ہوا ہوتا ہے اس میں جیت چکے ہوتی ہے ٹینگ لانگ کی تھی کی وجہ سے اگلی راؤنڈ کے لیے جنریشن 2 کے روبوٹس کی پاور کو 50% سے بڑھا دیا جاتا ہے جو بات جان کر جنرل کو احرانی ہوتی ہے کی آ کر یہ اولڈ روبوٹس کیسے جیت گئے یہ سوچنے والی بات ہوتی ہے کہ جنریشن 1 کے روبوٹس نے جنریشن 2 کے روبوٹس کو ہرا دیا یہاں تک کہ اب دوس پلینٹ کے اوربٹ میں گھوم رہے شپس کو تک بلوک کر دیا جاتا ہے کیونکہ فائنلی سلوریگل ایمپائر والوں کو پتہ لگ گیا ہوتا ہے 23TL یعنی کی ٹینگ لانگ کے بارے میں کیونکہ اصل میں اب راؤنڈ 3 میں یہاں پر لڑائی ہونے والی تھی سپیس کی اندر جہاں پر ٹینگ لانگ ایک سپیس کرپٹ کو نکالتا ہے اور ریال بیٹل میں اتر جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے دشمنوں کے کافی سارے شپش لگے ہوئے تھے لیکن پھر بھی وہ سارے کی سارے چیزوں سے بزتے ہوئے آگے بڑھتے جاتا ہے تو کہتا ہے کہ سچ میں تم لوگوں کی فائنل پاور سٹرانگ تو ہے لیکن اتنی بھی نہیں یہاں تک کہ ایک مومنٹ پر تو 23TL یعنی کہ ٹینگ لانگ کو لوگ کر لیا گیا تھا اٹیک کے لیے جسی کہ اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ کیا تمہیں ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے کیونکہ اصل میں کی ساتھ میں کئی سارے مسائلز کو لانچ کر دیا گیا تھا ٹینگ لانگ کے اوپر ٹینگ لانگ کہتا ہے کہ سبھی لوگ کیبل میرے سگنل کا انتظار کریں گے کیونکہ اسے کس طریقے سے ہم لوگ کو ڈوج کرنا ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے جانتا ہے کیونکہ ٹینگ لانگ بہت ہی آسانی کے ساتھ میں سارے کے سارے ہملوں کو ڈوج کرتے ہوئے انہیں ڈیسٹروائی کرتے جا رہا تھا لیکن ابھی بھی ایک مسائل بچی ہوئی ہوتی ہے جو کی اس سے ہٹ ہونے والی تھی لیکن اس کو بھی آخر کار ٹینگ لانگ نے ڈیسٹروائی کر ہی دیا تھا تب ہی وہ اپنے آپ کو بچوانے کے لیے ایک کافی بڑے ایسٹروائیڈ کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ ہمارے دشمن ہماری ٹریٹری میں انٹر نہیں کرنے چاہیے لیکن پھر ٹینگ لانگ کے جتنے بھی ساتھی ہوتے ہیں وہ سوی کے سوی فائر کر چکے دو دشمنوں کے اوپر جو جیس دیکھ کر تو ٹینگ لانگ کو بہت ہی زندہ خوشی مل رہی تھی کیونکہ وہ بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے ٹیم کو لیڈ کرنا سیکھ چکا ہے جنرل یہ کہنے لگتا ہے کہ اب تو تم یہ دیکھے چکے ہوگے کہ میرے روبورٹ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں جیسے کہ کیس پر یہ کہتا ہے کہ آکر تم نے روبورٹس کے یا کسی سکھایا ٹیم کے روپ میں کام کرنے کے لیے جنرل بتاتا ہے کہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ میرے روبورٹس کا دماغ اب اور بھی زندہ ڈیولپ ہو چکا ہے لیکن کیس پر کہتا ہے کہ چندہ مت کرو تم اگلا راؤنڈ جیت نہیں پاؤگے اور اس کے آگے کہ جو میزک فائٹ ہے وہ ہمیں نیکسٹ اپیسوٹ کے اندل دکھائی جائے گی